ساتھی و آدھاب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے و جوہنگی آج ہم پڑھیں گے نائیویس کلاس ٹویل جغرافیہ تین سو سولہ کا سبق نمبر چھائے اگر آپ کو نوٹس آسائیمنٹ پریکٹیکل ٹی اے میں آن لائن آف لائن کلاسز چاہیے تو کانٹیک کر سکے حیل بک اپنے ایڈرس پر منگوانی ہے یا کوئی بھی نوٹس اپنے ایڈرس پر منگوانی ہے یا پی ڈی ایف کی شکل میں چاہیے تو کانٹیک کر سکے پہلا سوال ہے اندرونی قوتوں سے کیا مراد ہے ان قوتوں کی ابتدائی وجوہات کیا ہیں اندرونی قوتیں کسے کہتے ہیں اور ان کی ابتدائی وجوہات کیا ہیں دیکھیں زمین پر مختلف قسم کی زمینی شکلیں اس کی ستے کے اندر اور باہری دونوں ترقی قوتوں کے ساتھ کام کرنے کا نظیم دیکھیں زمین کی جو ہے نا اندر ستے ہوتی ہیں اور ان ستوں کے اندر جو ہے کام چل رہا ہوتا ہے اور وہ اندرونی بھی ہوتی ہیں اور باہری بھی قوتیں ہوتی ہیں زمین کی ستے کے اندر پیدا ہونے والی یہ قوتیں اندرونی قوتیں گئے گا جو زمین کے اندر پیدا ہوتی ہیں نئی نئی چیزیں اندر میں تو وہ زمین کے اندرونی قوتیں گئے گا ان قوتوں کے لئے توانائی کے ذریعے زمین کے اندرونی حرارت اور بیرونی قوتوں کے ذریعے زمین کی ستے پر چٹان کے مواد کی منتقلی ہے چٹان کے مواز مطلب جو اندرونی قوتیں ہیں وہ ڈیپینڈڈ ہیں باہر کی قوتوں جغرافیہ کے مطابق کیونکہ زمین کی قوتیں ہیں وہ ڈیپینڈڈ ہیں جب باہر کی قوتیں عمل کرتی ہیں تو اندرونی قوتیں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں وہ باہر سے اپنے قوتوں کو آسف کر دیتی ہیں جیسے مثال لے لیں آپ کو کوئی پھل اگانا ہے پھل اگانے کے لئے آپ نے بیچ ڈال دی ہے اس کے بعد آپ کو اس کو پانی دینا ہوگا دھوپ لگنی ہوگی تو باہر کی قوتیں کام کر رہی ہیں تو اندرونی قوتیں بھی اپنا عمل کر رہی ہیں انسان کی بوڑی لے لیں جب تک اندرونی قوتیں کام نہیں کریں گے جب تک اسے غزہ نہیں کلائیں گے تو یہ اسی طرح اندرونی قوتوں سے کیا مراد ہے ان قوتوں کی اپتدائی بجوہات کیا ہے یہ اندرونی قوت اس کے بعد جو ہے اگلا سوال ہے آتش فشا کیا ہے آتش فشا جو ہے لاوے کو کہتے ہیں جو لاوہ زمین میں جو ہے آتش فشا میں ایک سراخ یا دروازہ آتش فشا جو ہوتا ہے نا ایک سراخ ہوتا ہے ایک دروازہ ہوتا ہے اور مطلب اس کے اندر زمین میں سراخ ہو جاتا ہے اس سے چٹان کا مواد چٹان کے ٹکڑے راہ پانی کے بخارات اور دیگر گرم گیس چٹان گیس ہٹنے کے وقت آہستہ یا تیزی سے باہر آت بلکل صحیح بات ہے آپ دیکھیں ٹنگ کی لینے پانے اگر آپ اس میں سراخ کر دیں گے یا آپ اس کے اندر کوئی توڑ دیں گے اسے تو اس کے اندر سے ایک ساتھ پانی نکل جائے اسی طرح چٹان کے نیچے بھی جو ہے لاوہ ہوتا ہے جو بہت کھول رہا ہوتا ہے لیکن جب اس میں سراخ ہو جاتا ہے یا اس کے اندر اس کے اندر جو ہے سراخ ہو جاتا ہے یا جو ہے وہ پھڑ جاتا ہے تو اس میں سے آہستہ آہستہ یا تیزی سے باہر آت یہ مادد زمین کی گرم اندرونی حصوں سے زمین کی سطح پر پھیکے جاتے ہیں اور زمون کے اندرونی حصوں سے زمین کی سطح پر پھیک جاتے ہیں زمین کی طرح بہار آجاب ٹھیک ہے اگلا سوال ہے آتش فشا کی کتنی قسم ہیں اخصام ہیں مطلب کتنی ٹائپز کیوں تو آتش فشا جو ہوتے ہیں عام طور پر تین قسم کی ایک ہوتا ہے فعال آتش فشا فعال آتش فشا کیا ہوتے ہیں یہ وہ آتش فشا ہیں جو وقتا فوقتا پڑتے ہیں مطلب یہ وقتا فوقتا پڑتے ہیں غیر فعال آتش فشاہ وہ ہوتے ہیں ان میں موجود موجودہ دور میں مزید پھٹنے نہیں پائیں مطلب غیر فعال ہوتے ہیں مطلب یہ پھٹ نہیں پاتے بس ایسی رہتے ہیں ان کو نیند کا آتش فشاہ بھی پھایا نیند کا مطلب بس ایسی انگرہ ہوتے ہیں اور معدوم آتش فشاہ جو تاریخی وقت میں نہیں مٹتے مطلب جو پہلے سے ہی چلے آ رہا ہے اور وہ مٹے نہیں پرانے ہیں چلتے چلے آ رہے ہیں اب دیکھیں اس میں بڑا ایمپورٹن سوال آئی ہے کہ جو یہ زلزلے کیوں آتے ہیں یعنی جو ارد پر ایک آتے ہیں ان کی وجہ کیا ہے اس کے مطابق اسٹری کے مطابق یہ ہے یہ زلزلے کی سب سے بڑی وجہ چٹانوں کی تہ کو پچھلنا تہ گرنا اور فالٹ ہونا ہے دیکھیں جب چٹانے کی سکتے ہیں گلیشئر پھکلتے ہیں تو بہت اربو ٹن کے ہوتے ہیں وہ جب گرتے ہیں جب زمین پہ وہ گرتے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ دیکھیں اپنے کمرے میں دس لٹر کی پانی کی ٹنگی یا واٹر کولار یا پھیک ہیں تو پرش کیسا ہوتا 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 ہے لیکن جب اتنی کروڑوں ٹن کی چٹانے زمین پہ گریں گی تو ظاہر بات ہے بہت دور تک جو ہے وہ ہمیں جھٹکے محسوس ہوں گے آتش فشا کے اندر پھٹنے سے تھوز چٹانوں پر زبردل دباؤ ہوگا ہوتا ہے اور آتش فشا جب پھٹتا ہے تو اس سے بھی جو ہے جو تھوز چٹانے ہوتی ہیں اس پر دباؤ پڑتا ہے اور یہ زمین کی سطح پر کیمپین کا سبب بنتی ہے یعنی اس پہ جلدلے کا سبب بنتی ہے محدود اثرات کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ ہے یعنی لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے اور یہ پسلتی ہے تو یہ اس کے اندر ہے کہ بھئی جلدلے کی وجہ یہ ہی بتاتے ہیں لوگ کے بھئی چٹانے جو ہے کسک جاتی ہیں اپنی تیز سے پسل جاتی ہیں اور پسلنے کے بعد جب وہ فالٹ ہوتا ہے تو وہ زمین پہ گرتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے اگلا سوال ہے کہ زمین کی سطح پر زلزلے کے اثر بتا ہے جب زمین پہ زلزلے آ جاتے ہیں تو اس کی زمین کی سطح پر کیا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں کیا اثر پڑتا ہے زمین تو زلزلے کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ دریاؤ کا رخ بدل سکتا ہے اور جو دریاؤں میں پانی کا بہا ہوئے اس کا رخ بدل جا سکتا ہے اس کو چیند کیا جا سکتا ہے مطلب وہ ادھر سے رائٹ سائٹ سے بھی رہا ہے تو لیپٹ سائٹ ہو سکتا ہے یا کچھ اور ہو سکتا ہے کبھی کبھی زمین کم ہو جاتی ہے زمین کم بھی ہو جاتی ہے کم کا مطلب ہے سکڑ جاتی ہے جھیلے بن جاتی ہے اور وہ کیا بن جاتی ہے جھیلے مطلب پھٹ گئے اور وہ جھیل بن گئے بعض اوقات یہ آگ کا سبب بن جاتی ہے اور جو ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب یہ پھٹتے ہیں آتش فشا تو آگ بن جاتے ہیں گھر اور پل ٹوڑ جاتے ہیں بلکل صحیح باتیں جاتے ہیں گھر بھی ٹوڑ جاتے ہیں ٹرانسپورٹ اور موصلات کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے ٹرانسپورٹ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ سب چیزیں بلکل ختم ہو جاتی ہیں لوگ مر جاتے ہیں جانے دے دیتے ہیں آگ لگ جاتی ہے اور بھی بہت ساری وجوہات ہوئی ہیں اس کے زمین پر زمین کی سطح پر یہ اثرات پڑتے ہیں اور چھٹا اور آخری سوال ہے اس کا زمین کی اچانک حرکت کیا اچانک حرکت کا مطلب یہ ہے کہ کس اقتی کیسے سست حرکت کی ہے برعاکس کچھ حرکتیں ہیں جو زمین کی پرت میں تیزی سے تبدیل یا لاتی ہیں یعنی زمین کی سطح پر کیا لاتی ہیں تیزی سے تبدیل آتش فشا اور زہزلے اسی حرکتوں کی مثال سست حرکت کے برعاکس کچھ حرکتیں ہیں جو زمین کی پرت میں تیزی سے تبدیل آتش فشا اور زہزلے انہی حرکتوں کی مثالیں ہیں آپ انہی کو کہہ سکتے ہیں تو یہ تب ہائی سبق نمبر جو ہے آپ کا چار جو میں نے آپ کو سمجھایا امید ہے کہ چھے کے چھے سوال آپ کے سمجھ میں آگئے اور ابھی بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھ سے کونٹیک کریے میرا نمبر ڈسکرپشن میرا لیکنے